نمسکار نیوز ڈیشٹل کے ہمارے اس خاص اپیسوڈ دوسرا سب سے بڑا شہر الیپو اب ان کے قبجے میں لگ بھگ آ گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا سیریہ ایران اور روس کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے ہمارے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیریہ کی سیویل وار کی آپ کو بتائیں گے کہ کیسے پچھلے تیرہ سال سے یہ خوبصورت ملک جنگ کی آگ میں دھدک رہا ہے روس اور ایران نے مل کر کیسے اسد سرکار کو بچایا تھا لیکن اب اسرائیل، امریکہ اور ترکی مل کر سیریہ میں ایک ایسا کھل کھل رہے ہیں جس سے اس ملک کو انٹرنیشنل جنگ کا ایک بڑا خاڑا بنا دیا ہے لیکن پہلے بات تازہ اپڈیٹ کی سیریہ میں 2011 سے ہی سیویل وار شل رہی ہے ایک وقت ایسا تھا جب لگا کہ اسد سرکار گر جائے گی لیکن پھر روس اور ایران کی جوڑی نے سیدھا دھکل دے کر اسے بچا لیا تب سے وہاں یہ تھا استثیتی بنی ہوئی تھی لیکن سیریہ ہجباللہ کی جنگ کے حلکہ پڑھنے کے بعد اچانک سیریہ میں ماف کیجئے کہ اسرائیل اور ہجباللہ کی جنگ کے حلکہ پڑھنے کے بعد اچانک سے سیریہ میں ویدروہی گھٹوں نے اسد کی فوج کے ٹھکانوں پر بڑے حملے شروع کر دی ہے سرکاری فوج ان حملوں کو رھوک نہیں پا رہی ہے ویدروہی لگاتار آگے بڑھ رہے ہیں اور اسد کی فوج ان کے آگے بے بس تجارہ رہی ہے اسد کی فوج کو کمزور ہونے کی بڑی وجہ ہے ایران اور روس کا کمزور ہونا روس پچھلے ڈھائی سال سے زیادہ وقت سے یکرین یود میں فسا ہوا ہے تو ایران بھی اسرائیل کے ساتھ تناتنی کے چلتے تھوڑا کمزور ہوا ہے ایران نے اپنے پروکسی ملیشیاہ ہجباللہ کے جنگے سیریہ میں ہجاروں فائٹرز بھیجے تھے جنہوں نے روس کی پرائیوٹ آرمی ویگنر گروپ کے ساتھ مل کر جب اسد کی ویرودیوں کو پراست کیا تھا روسی ایر فورس نے سال دوزار سولے میں علیپو اور اس کے آسپاس کے علاقوں میں ویدروہیوں پر جب کر بمباری کی تھی اور علیپو شہر پھر سے اسد کی فوج کے کنٹرول میں آیا تھا لیکن اب روس کا بھیان یکرین پر ہے ویگنر گروپ کامزور ہو چکا ہے ہجباللہ تو خود اپنے استطرقی جنگ لڑ رہا ہے بیٹے کئی مہینوں میں اسرائیل نے سیریہ میں موجود ہجباللہ کے ٹھکانوں پر زوردار بمباری کر کے اسے کافی نقصان بھی پہنچایا ہے یعنی سیریہ میں ہجباللہ کے جو ٹھکانے تھے ہجباللہ کی جو چوکیاں تھی وہ کمزور ہوئی ہیں وہی ایران کو اس وقت اپنے سب سے کابل کمانڈر کاسم سلیمانی کی کمی بکھل رہی ہے جنہوں نے سیریہ میں اپنے ساتھی ملشیہوں جیسے ہوتی ہجباللہ یا ہماس ایسے ملشیہوں اور روس کے ساتھ ایک مجبوط گٹھننن بنا کر اصد کی سرکار کو بچایا تھا سلیمانی کو امریکہ نے ایک ڈرون حملے میں مار دیا تھا جس کا غصہ اب بھی ایران کی عوام کے دلوں میں موجود ہے خیر سیریہ اس وقت ایک ایسا بیٹل گراؤنڈ بن گیا ہے جہاں دنیا کی کئی طاقتوں کو دلچسپی ہے اور ہتیار بند دستے یہاں جنگ لڑ رہے ہیں ہم آپ کو اس نقشے کے جاریے سمجھاتے ہیں کہ سیریہ میں فلال کون کہاں کابز ہیں سیریہ کے پوروی حصے اور دکھڑی حصے کا ایک بھوباغ امریکہ کے کنٹرول میں ہے یہاں امریکی ملیٹری بیس ہے اس کے کئی سو سینے کی یہاں موجود ہیں اور امریکہ کا دعویٰ ہے کہ وہ آئیسس اور الکایدہ کے اتنکیوں کی لگام کسنے کے لیے یہاں ایکٹیو ہے سیریہ کے دکھڑ میں ایک حصہ اسرائیل کے کبجے میں موجود ہیں جبکہ اتتر کی دشاہ کا علاقہ ترکی اور اس کے سمرتھرن والے ملیشیاوں کے کبجے میں ہے آلیپو شہر پر اسی ترکی کے سمرتھت گھٹ نے کبجہ کیا ہے اس تاجہ حملے کا ماسٹرمائنٹ ترکی کے پریزیڈنٹ ایردوان کو مانا جانا ہے روس کے یوکرین اور ایران کے غازہ سے لیکن لیبنان تک جنگ میں فسے رہنے یا سیدھے مسائل ترکی کو ایک بڑا موقع ملا ہے روس اور ایران کی بدد سے پچھلے آٹھ سال سے اسد سرکار سیریا میں اپنے کبجے والے علاقہ میں راج کر رہی تھے بشار الاسد ایک الوائٹ سمدائے سے ہے جو شیعہ اسلام کی ایک شاہ کا کو فالو کرتی ہے جبکہ ترکی میں سنی سمدائے کا محمد ہے ترکی کے اس قدم کے پیچھے شیعہ بنام سنی کے ورچس کی جنگ بھی ہو سکتی ہے ایسا مانا جا رہا ہے ایران سیریا کو ایک شیعہ دیش بنانے میں جھٹا ہوا تھا جو سننی گھٹوں اور دیشوں کو پسند نہیں ہے سیریا میں جو تازہ حملے ہوئے ہیں وہ ترکی کے سمرتن والے HTS نے کیا ہے ایسا مانا جا رہا ہے کہ تاتنگی سنگٹھن ISIS اور القاعدہ کے elements نے مل کر ہی اس HTS کو بنایا ہے 37 نومبر کو حملہ اس نے کیا اور شہر کے اندر خس کر کئی ملیٹری تھکانوں پر قبجہ کر دیا سیریا سرکار نے شنیوار کو لیپو کے ائرپورٹ ہسپیٹل اور شہر سے جڑی تمام سلکوں کو بند کر دیا لیکن ودروہی رکے نہیں اس بیچ روس سیریا کی سرکار کی مدد کرنے کی کوشش میں لگیا ہے روس کے اخوار موسکو ٹائمز کے مطابق روسی سینا نے شکروار کو ودروہیوں اور ان کے ہتیاروں کے گزام پر کافی بمباری بھی کی روسی آرمی نے دعویٰ کیا ہے کہ پیشنے 24 گھنٹے میں ودروہیوں کے 23 ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا اور 100 سے زیادہ ودروہیوں کو مارا بھی گیا یہ روس کا دعویٰ سیریا میں تین دن پہلے ودروہیوں کا حملہ شروع ہوا تھا بچر علیہ السرکار کے لیے ایک بڑی چنوٹی بن گیا ہے اب تک کوئی جھڑپوں میں دونوں طرف سے دھائی سو لوگ مارے گئے ہیں جاہر سی بات ہے روس کسی بھی صورت میں سیریا کی ایسرک سرکار کو بچانا چاہتا ہے لیکن اب حالات ایسے بن گیا ہے کہ کرکی نے اپنی چال چلی ہے کوئی دوسری اور امریکہ ایک اور تو آتنگ کی سنگٹوں سے لڑنے کی بات کرتا ہے اور اسی بات پر ہی وہ سیریا میں ایکٹیو ہے لیکن پھر بھی وہ ایسٹی ایس کے خلاف حملہ نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس سے اس کے دشمن ایران اور روس کو جھٹکا لگ رہا ہے دوہزار گیارے میں جب عرب قرانتی ہوئی تھی اسی کے ساتھ ہی سیریا میں بھی سیویل وار کا آغاز ہوا تھا سیریا کے لوگوں نے دس سال ستہ میں خابج بشار الاسد کے خلاف گروت پردشن شروع کیے تھے اس کے بعد فری سیریا آرمی کے نام سے ایک بغاوتی گھٹ بھی تیار ہوا تھا ودرہ گھٹ کے بننے کے ساتھ سیریا میں سیویل وار شروع ہو گیا تھا اس میں امریکہ روس ایران سعودی عرب میں شامل ہونے کے بعد یہ لڑائی بڑھتی چلی گئی اسی بیچ سیریا میں جو آتنکوادی سنکھن ہے آئیس ایس اس میں بھی پیر جمع لیے الکایدہ پہلے سے موجود تھا دوہزار بیس پر ایک سیش فیر سمجھوتا ہوا تھا جس کے بعد کوئی بڑی لڑائی نہیں ہو رہی تھی بس چھوٹی چھوٹی جھڑپے ہو رہی تھی جو جہاں تھا وہ وہاں کابز تھا یون کی ایک رپورٹ ہے اس کے مطابق ایک دشک سے زیادہ وقت سے چلی سیویل وار میں تین لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں اس کے علاوہ لاکھوں لوگ میں اسطحبت ہوئے ہیں اب اچانک سے اس جنگ میں پھر سے تیجی آنے سے پھر سے لاکھوں لوگوں کے لیے جیون کا سنگ کٹ آنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے ہمارے ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں جائیے اور اپنی رائے ہمیں ضرور دیجئے نمسکا موسیقا موسیقا موسیقا